اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے اسلامک تیوری اور اسلامک پوائنٹ آف یو سے بہت کم بات کی جاتی ہے اور موڈیوکیشن کا مطلب صرف انہوں نے پیسہ کمانا رکھ دیا کہ پیسہ کمائے کامیابی حاصل کریں وہ اس کے لیے ہمیں کسی کا نقصان کرنا پڑے یا کوئی ایسی حرکت کرنی پڑے جو بعد میں ہمارے زمین کو ملامت کرے اور ہم سیلڈ سکل کو اصل میں ہم گنفیوز ہیں ہم اپنی سیلڈ سکل کو شاپ سکل کو ہم میچ نہیں کر پاتے اور ہم اس کی ایک تقسیم نہیں کر پاتے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ کسہ تک ٹھیک ہے کسہ تک غلط ہے کمیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم پڑھیں اچھے کام کریں اس کی کلکولیشن کریں لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے جیسے کہ میں مسئل دیتا ہوں آج ہم بات کریں گے کہ ہمیں یہ جو ڈرائیف ملتی ہے موٹیفکیشن یا اس کی موٹیویشن کی جو ڈرائیف ملتی ہے ہمیں کن چیزوں سے ملتی ہے اور ہم بظاہر اپنی طرح سے ایک اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں اس ڈرائیف کی وجہ سے موٹیویشن ڈرائیف کی وجہ سے لیکن وہ ہم کسی کا نقصان بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے ہم اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں دنیا بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں وہ کس طرح میں آپ کو سمجھاتا ہوں جیسے کہ کوئی ایک بندہ ہے ایک ایسی پروڈکٹ ہے یا کوئی ایسی ایک چیز ہے جس کو سیل کرتا ہے یا اس کو کوئی موٹیویشن ملتی ہے اب اس کی موٹیویشن زیادہ زیادہ کیا ملتی ہے کہ آپ اس کو سیل کریں گے آپ اس کو اگر اس کی ایکسٹرا سیل کریں گے جی آپ کو انسینٹیف ملے گا آپ کو بونس ملے گا اور آپ کی ترقی ہو گئی آپ کو ہم نیکس سیٹ پہ لے آئیں گے نیکس پوسٹ پہ لے آئیں گے آپ اسی طرح آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے سی ای او تک پہن جائیں گے آپ مینجر بن جائیں گے اس طرح کی باتیں عام طور پر بتائی جاتی ہیں اور اس ساری موٹیویشن ڈرائف کے پیچھے ایک ایک چیز ہوتی ہے سیل اور وہ ہماری ملٹائی نیشنل ہمارے ذہن میں وہ چیز ڈال دیتی ہیں اور ہم اس کی پیچھے لگے رہتے ہیں اور ہم سیل کر دی رہتے ہیں مثلا ایک چیز ہے جو کسی کو ضرورت نہیں ہم اس کو بنا کے اس طرح کی چیز اس کو سیل کر دیتے ہیں جو اس کے کسی کام کی نہیں آتی ہے اور پیسوں کو زیادہ ہوتا ہے تو وہ میبھی ہمیں تو وقتی تو ابھی کچھ فائدہ ہو جائے لیکن اس کا نقصان ہے اور ایک اچھا تاثر بھی ہمارا نہیں لے گا اس لئے ہمیں میشہ دیکھنا چاہیے کہ جو ہمیں موٹیویشن کی ڈرائیو مل رہی ہے وہ کیا ہمیں نیگٹیو رستے پر تو نہیں لے کے جا رہی صرف ہم اپنا اور اپنا ہی سوچتے ہیں اپنی کامیابی کا سوچتے ہیں جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ ہم ان کے متعلق بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم ان کو بھی گروہ کر رہے ہیں یا ہم ان کو پیشتے جا رہے ہیں خود ہم اوپر چلتے جا رہے ہیں ان چیزوں کو بڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ ٹیم ورک میں جب ہم کام کرتے ہیں کسی بھی زندگی کے حصے میں کام کرتے ہیں ٹیم ورک اس کو دیکھنا پڑتا ہے اپنے سے نیچے جو لوگ ہیں چھوٹے لوگ ہیں ان کو دیکھنا پڑتا ہے اپنے سے کمزور لوگ ہیں ان کو دیکھنا پڑتا ہے اگر آپ نے اصل اپنی لیڈرشپ سکل پیدا کرنی ہے تو ان چیزوں کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے سے باڈی نیٹ کو دیکھیں اپنے نیچے کام کرنے والے طبقوں کو دیکھیں جو لوگ آپ سمیتے ہیں جن کو آپ کرو کر کے اوپر لے کر آ سکتے ہیں ان کا ساتھ دیں تو یہ بہت سی ضروری چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے موٹیویشن صرف پیسہ کمانے کی حد تک نہیں ہونی چاہیے ویلیز ہونی چاہیے انسانیت ہونی چاہیے اگر ہم کامیاب اللہ نے آج ہمیں اگر کامیاب کیا ہے ہمیں کچھ پاتا ہے کچھ علامہ تو اس کو لازمی طور پر اس کو تقسیم کرنے جو ہمیں اس کو شامل کرنے چاہیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی لازمی تقسیم دنیا میں ہی کر دینی چاہیے کیونکہ وہ دنیا میں ایسی ایک انویسٹمنٹ ہے جو میں آخرت میں اس کے بہت ملٹیپل اس کے پروفٹ ملتے ہیں اللہ کے ہاں بھی منظور ہے مثلا کوئی اچھی بات ہے آپ اس کو دنیا میں ہی بتائیں صدقہ کریں یہ ایک صدقہ یہ ہوگا اگر دولت ہے اللہ نے مال دیا اسے اچھے رستے پر خرچ کریں اسے تقسیم کریں اگر آپ پاس علم ہے آپ پاس کوئی اچھتے جربہ ہے آپ پاس کوئی اچھا نالج ہے تو اس کو ضرور آگے شیئر کریں اور یہ ایمانی بات ہے کہ جب تک آپ ایک اچھی چیز چلتی رہے گی ذکر آگے سے آگے چلتا رہے گا آپ اس کا سواب ملتا رہے گا اس کا فائدہ ہوتا رہے گا تو ہمیں موٹیویشن سیلف موٹیویشن نہیں چاہیئے موٹیویشن کہاں سے ملتی ہے اللہ کی ذکر سے ملتی ہے اللہ کی یاد سے ملتی ہے نماز سے ملتی ہے قرآن سے ملتی ہے قرآن حکیم کا ترجمہ اٹھا کر دیکھ لیں موٹیویشن ہی موٹیویشن ہے اللہ تعالی نے بتایا کہ میں کتنا رحیم ہوں کتنا غفور ہوں اور انسان کتنا جگڑالو ہے نشکرہ ہے اور اللہ تعالی نے اس کو معاف کرنے کے بہت سے طریقے بتائے میں ہیں ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے موٹیویٹ رہنا چاہیے لوگوں کو بھی موٹیویٹ کرنا چاہیے لیکن ہم یہ چیز لازمی سوچ لینے چاہیے کہ موٹیویشن ہم کسی چیز میں جب کسی فیل میں لے گیاتے ہیں تو کیا اس کا ultimate مسئلہ بھی ہوں اس کا result پیسہ ہی ہے کامیابی ہی ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے موٹیویٹ خود بھی رہنا چاہیے لوگوں کو بھی موٹیویٹ کرنا چاہیے اپنے ایسے نیچے والوں کو اوپر کریں اللہ تعالی آپ کو اور اوپر کرے گا آپ لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کریں اللہ تعالی آپ کے لئے آسانیاں پیدا کریں گے آپ لوگوں کی کامیابی میں ان کا کردار ادا کریں اللہ تعالی آپ کو بھی کامیاب کرے گا مزید یہ multiple چیزیں ہیں جن کا جب آپ زندگی میں ہی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں عزت بھی آپ کی بڑھتی ہے اور اللہ تعالی کے ہاں بھی اس کو منظور و مقبول ہوتا ہے اس لئے موٹیویشن جب بھی آپ کسی موٹیویشن ڈرائیو پہ چال رہے ہوتے ہیں تو آپ کو دیکھ لینے چاہیے اگلا آپ کے ذہن سے تو نہیں کہہ رہا آپ کو کسی اور رستے پہ تو نہیں لے کے جا رہا آپ کو ایک نیگٹیویٹی کو اس طرح پیش کرتا ہے وہ کوٹڈ کر کے شکر کوٹڈ کر گئے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے اسی میں کام کرنا ہے اپنا انیلسس کرنی چاہیے آپ کو اپنی کلکولیشن ہاپی ہونی چاہیے موٹیویٹرنا چاہیے اور ضروری نہیں کہ ایک چیز اگر آپ کی نئی کامیابی ملی تو آپ کو دوبارہ نہیں ملے گی بار بار کوشش کرتے رہے اور ناکامی ہی سب سے بڑی موٹیویشن ہوتی ہے کیونکہ ناکامی کے بعد ہی ہم اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرتے ہیں اور اس کے بعد ٹھیک سے چلتے ہیں اور ناکامی سے کبھی گبرانے نہیں چاہیے یہ ناکامی ہی اصل چیز ہے ہماری کسی بھی کامیابی درف لے کے جانے کے لیے ہم روز غلطیاں کرتے ہیں روز پلاننگ کرتے ہیں روز ہم دس قسم کے کام سوچتے ہیں میں سے کئی طرح کوئی بھی نہیں کر پاتے لیکن کئی دفعہ ہم سارے کاموں میں بہتر ہو جاتے ہیں کئی دفعہ بڑی مدد لگ جاتی ہے کسی ایک چیز کے پچھے چلتے چلتے اور ہم سے کام نہیں ہوتا اسی طرح جب ہم نے کوئی ویڈیو بنانی ہوتی ہے میں بھی کوئی موضوع بنی آسے ایک سال پہلے سوچا ہو اور میں اب تک اس پہ کام نہ کر چکا ہوں اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک موضوع بیٹھے بٹھائے لیکن رینڈم ویڈیو بن جاتی ہے بات ہو جاتی ہے اس میں ہم ویڈیو بنا لیتے ہیں تو یہ بس سوچنا چاہیے یہ ور کرنا چاہیے جس چیز کا جو ٹائم مقرر ہے بھی نہیں ملے گی اور جب تک وہ نہیں چاہے گا ہمیں دلدت الرسوائی بھی نہیں ملے گی اللہ کے ہاں اللہ ان کو دنیاوی معاملات کو اور نظر سے دیکھتا ہے لیکن ہم سمجھ لیتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی نراز کی ہے جس کو اللہ نے دولت دے دیا اللہ اس سے خوش ہے جس کو اللہ نے فکر دے دیا اس سے اللہ نراز ہے اس کا کی کوئی چیز نہیں اللہ کے ہاں یہ میار ہی نہیں ہے اللہ کے ہاں میار موٹیویشن سب کچھ بدل گیا ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا ہے کہ اللہ کے ہاں میار کیاں ہیں تقویہ ہے پریزگر یہ شکر ہے بندگی ہے طاعت اللہ کو یہی اللہ چیز انسان میں یہ دیکھتا ہے واقعی ایک انسان کو موٹیویشن کے لیے اگر آپ کی ایک لیمٹ ہونی چاہیے پیسے کی تو وہ کیا لیمٹ ہے زیادہ سے زیادہ آپ کے لیے تین وقتی جس بندے کو اللہ روٹی دے دیں پیٹ بھر کے جس کے جسم پر لباس ہو جس کو اللہ تعالی رہنے کے لیے چھت دے دیں تو دنیا کے سب سے امیر بندہ ہے سب سے اکشوال بندہ ہے کیونکہ اللہ تعالی اگر اسی کا حساب ہم سے لینا شروع ہو جائے تو ہم اس کا حساب نہیں دے سکتے اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے اس لئے خوش رہنا چاہیے اللہ کی دیوی اور موٹیویشن ضروری نہیں آپ یہی دیکھیں جو میرے پاس چیز نہیں آپ اپنے نیچے والے لوگوں کو دیکھ لیں وہ کوئی ہم سے کام تھر نہیں ہے یا کوئی انہوں نے اللہ سے ہم سے زیادہ کوئی گناہ نہیں کر لیے اللہ نے اس کو اس طرح رکھا ہے یہ اللہ تعالی کی تقسیم ہے اللہ کو شکر ادا کرنا چاہیے موٹیویٹ رہنے کے لیے یہ بھی آپ اپنے سے نیچے کو دیکھیں آپ موٹیویٹ نہیں گے جب آپ اپنے سے اوپر کو دیکھیں گے آپ کے دل میں تنگیہ آگی حسد آئے گا اور آپ اچھے بلے ہوتے ہوئے کام بھی بگڑ جائیں گے مضبط رہیں اچھی باتوں کو دیکھیں صرف ویس سے متاثر نہ ہو آپ کے اپنے قدار بھی بہت اچھی ہیں دینی اسلامی سیرت کا سٹیڈی کریں قرآن کا ترجمہ کریں انشاءاللہ بہت سے آپ کو فائدے ہوں گے اور آپ ساری زندگی موٹیویٹ رہیں گے اور آپ لوگوں کو بھی موٹیویٹ کریں گے لوگ آپ سے بھی متاثر ہوں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین